نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستیں ہے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستیں ہے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے یہ پہاڑ درہ اور کائنا سب چھکے ہوئے ہے سجود میں نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا یہ سب اسی کے فیصلے تو جان کر بھی انجان ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستیں ہے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے اسلام علیکم ناظرین جی آپ نے دیکھا ہماری ویڈیوز تو آپ کو کیسا اچھا لگا تو میرا بتانے کا صرف آپ لوگ کو ایک مقصد ہے اور یہاں پر آنے کے بعد میں بہتا تھک چکا ہوں اور بہتا پریشانی سے ہم نے یہ والا سارا کام کیا اتنی گرمی میں شدید لیکن ہم آپ کو جو میسیج دینا چاہتے ہیں وہ میسیج ہمارا یہ تھا کہ آپ اس ویڈیوز میں سمجھ گیا ہوں گے میرا صرف بتانے کا ایک مقصد ہے اگر آپ پچاس لوگوں نے میری ویڈیوز کو دیکھا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد پچیس لوگوں نے سوچا کہ یہ کام کرنا چاہیے اور اگر دس لوگوں نے سوچ لیا کہ نہیں اس فرائیڈے کو جب ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر جائیں گے اپنے پیاروں سے ملنے قبرستان جب ہم جائیں گے تو یہ دس لوگوں نے سوچ لیا یہ کرنا ہے اور اگر ان لوگوں میں سے پانچ لوگوں نے یہ کام کر دیا تو سوچیں کہ اگر فرائیڈے والے دن جب آپ لوگ قبرستان جائیں گے اور دس قبرے بھی اگر صحیح ہوتی ہیں تو ہمارے جو قبرستان ہیں اس میں آپ اکثر آپ جب جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری قبرے ہیں جو بارش کی ویسے دس جاتی ہیں بارش کی ویسے وہ مٹی دب جاتی ہے بہت سلپ کچھے ہوتے ہیں بہت ساری جو بلی ہوتی ہے وہ کچھی ہوتی ہے یا وہ توٹ جاتی ہے یہ قبرے بہت ساری گڑھا بن جاتی ہیں جو بارش کی وجہ سے تو اگر آپ ان قبروں کے اوپر کام کرتے ہیں اس پر تھوڑی سی ورد کرتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں جو کہ میسیج میرا آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر پندرہ سو دو ہزار روپے خرج کرتے ہیں فون پر بہت سارے پیسے ضائع کرتے ہیں دوش کے ساتھ پارٹیز کرنے کے لیے تین تین چار چار ہزار روپے ضائع کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے لیے کسی نیکی کام کے لیے اگر ہزار دو ہزار روپے لگا دیں گے تو وہ ہمارے ضائع نہیں جائیں گے دنیا میں بھی ہمیں اس کا عجل ملے گا اور آخرت میں بھی تو آپ کو صرف میرا یہ میسیج ہے کہ آپ جب بھی اپنے پیاروں کی قبر پر جائیں تو آپ ایک مائنڈ بنا لیں کہ آپ نے ایک بیلچہ لینا ہے اور تھوڑی سی مٹی وہیں سے اٹھا کے کسی کی بھی ایک قبر کو ہم نے آپ صحیح کرنا ہے جب آپ اپنے پیاروں کی قبر پر پھول ڈال لیں گے تو آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے کسی کی قبر پر بھی کام کرنا ہے تو اللہ پاک عرش سے آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ساری نعمتیں آپ کے اوپر برسائے گا اور آپ کی ساری پریشانیوں کو اللہ پاک دور کر دے گا صرف یہ چھوٹا سا میسیج تھا میرا اس پر عمل کریں اس پر کام کریں ہمارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے کام کریں تو پلیز اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ونس اگین جعوید سانو کے ساتھ اکرم سونو خدا حافظ